اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں بری حباس رزوی اپنے پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہوں جی آج یہ 26 شابان ہے 25 جون بدھ ہے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے دعا سے اور ہم پوری ٹیم کی بھی آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اس کے بعد جانیں گے سنہری بات اور سواب کمائیے سیگمنٹ ہوگا قصیدہ پیش کیا جائے گا اوقات نماز ہے چھوٹا عمل عظیم سواب خبریں آج کا اخبار تازہ تین خبریں بھی ہیں فائدے کی بات بھی ہے اور تصویر بولتی ہے سیگمنٹ بھی ہوگا اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے یوکے اور یورپ کے مسلمان یہ آج کا ہمارا ٹوپک کا عنوان ہے عموما جو ایک تصویر کشی کی جاتی ہے کہ یوکے اور یورپ بلکہ سارے مسلمانوں پر ایک ایسی چھاب لگانے کوشش کی جاری ہے کہ شاید سارے مسلمان ہی ٹیروریسٹ ہیں اور مسلمانوں سے جتنی بھی اس قسم کی نیگٹیو خبریں ملتی ہیں وہ زیادہ تر میڈیا میں بات کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دہشتگرد چاہے کسی بھی مذہب کا ہو وہ دہشتگرد ہے وہ قاتل ہے اس حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے یوکے اور یورپ کے جو مسلمان مختلف فیلڈز میں پوزیٹیو سرگرمی اثر انجام دے رہے ہیں اپنی خدمات یوکے اور یورپ کے ممالک میں جو اب خدمات دے رہے ہیں چاہے سیاست کا میدان ہے کھیل کا میدان ہے تجارت کا میدان ہے عام طور پر جو سٹوڈنس یہاں پر چیمنٹس کرتے ہیں اس حوالے سے آپ اس پر بات کر سکتے ہیں کہ سارے مسلمان پر جو چھاب لگا دینا یہ صحیح بات نہیں ہے اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی آج برمنگم میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے شیعہ سنی اتحاد سے متعلق جس میں ہدایت ٹی وی کی ٹیم بھی پہنچنے والی ہے کوشش ہوگی کہ لائیو وہاں سے ہم آپ کو وہ کورج دکھائیں ورنہ اس کی ریکارڈنگ ہوگی اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ جو عراق اور شام میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے متعلق کہ پاکستان اور دنیا بھر میں جو اس قسم کی کشید کی اور دنیا بھر میں جو ایک چھاپ ہے وہی دہشت گردوں کی اس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شیعہ سنی جو اس وقت گیپ بھڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے اور بھائی بھائی جو اتحاد کا پیغام ہے وہی ایک آئیم مقصد ہوگا اس کانفرنس کا کوشش ہوگی لائیو دکھائیں ورنہ آپ کے لیے ریکارڈنگ کے لیے ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو یہ آج کا پروگرام ہے مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ آئیں گے اور اپنے خیالات سے نوازیں گے اور خاص طرح پہ جو یوکی یورپ کے ہمارے دیگر شہروں کے رہنے والے ناظرین ہیں آپ اپنے علاقے ہی طور پہ کوئی بھی ایسی اچیومنٹس بتا سکتے ہیں کہ جن کا سہرہ مسلمانوں کے سر جاتا ہے تو ضرور آئیے گا پریک کے بعد اب جانتے آج کی سنہری بات سنہری بات میں آپ کے ساتھ شہر کروں گی مولا علی کا قول آپ فرماتے ہیں شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے اور واقعی شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون کیا زندگی ہی برباد کر دیتی ہے اگر کسی چیز پہ شک شروع ہو جائے تو یہ شک پھر کبھی ختم نہیں ہوتا اور میرے خیال میں شک نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کسی چیز پہ بھروسہ ہے تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ بھروسہ رکھیں اس پہ اعتماد رکھیں کہ اگر آپ بھروسہ رکھیں گے تو شک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور اگر آپ کو شک ہوگا تو اس کا مطلب وہاں پہ بھروسہ نہیں ہے اس سنہری بات کو اس اقوال کو میں جس نظر سے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ خصوصا جو میان بیوی کے لڑائی جھگڑے ہوتا ہے شک کی وجہ سے اس پہ واضح کرو کہ شک اگر کریں گے بھروسہ نہیں ہوگا اگر آپ کو بھروسہ ہے تو شک نہیں کریں اس شک سے کتنی زندگیاں برباد ہوئی ہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں کتنے لڑکوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ شک شروع ہو جاتا ہے دل میں شک آ جائے کہ تم نے فلانا سے بات کی ہے تو کیوں کی ہے کہ عجیب نظر سے دیکھنے لگتے ہیں ان کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں لڑکی نے بات کر لی کسی سے تو پرابلم لڑکوں کو شروع ہوتی ہے لڑکوں نے بات کر لی تو لڑکوں کو پرابلم شروع ہوتی ہے تو جو شک کی بیماری ہے یہ انسان کا گھر بھی برباد کری انسان کا سکون برباد کری اور جب سکون برباد ہوتا ہے تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ایک دفعہ کسی کے دماغ میں شاکع جائے تو ہر مور پہ اس کو یہ چیز کلک کرتی رہ گی کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا ہاں اس نے یہ کیا تھا تو شک کبھی اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیں گے بھروسہ رکھیں ٹرسٹ رکھیں اگر ٹرسٹ ہوگا آپ پہ تو شک کبھی پیدا نہیں ہو سکتا بہترین سنیری بات اور کوشش کریں گے کہ ایسا ایک وسیع ٹاپک ہے کل اگر حالات ہمارے بلکل صحیح رہے تو اسی ٹاپک پر ہم بات بھی کریں گے آگے بڑھتے ہیں جو سواب کمائی سیگمنٹ ہے اس میں نماز ٹائمنگ سب سے پہلے زورین کا وقت لندن میں ایک بچ کر تین منٹ مغربین نو بچ کر سنتیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا دو بچ کر تئیس منٹ پر آز زورین کا وقت لندن میں ایک بچ کر تین منٹ مغربین نو بچ کر سنتیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ دو بچ کر تئیس منٹ پر اور اسی سیگمنٹ میں اب وقت ہوا جا رہے قصیدہ سننے کا قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں